یوپی میں بار کا کہہ جاری ہے بارش بھلے ہی تھم گئی ہو لیکن افنائی ندیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں کئی علاقے جل مگن ہو گئے ہیں یوگی ادیتنات نے بار پرباوی تلاکوں کا ہوای سروے کر حالات کا جائزہ لیا بار پیرتوں کی بیچ راحت کا سامان باٹا گیا گاؤں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے گھروں میں پانی گھس چکا ہے کھانے پینے کی سامان کی کمی ہو گئی ہے اب سب ہی کو سرکار سے مدد کا انتظار ہے پرشاسن کی ٹیم مدد پہنچانے میں جھوٹی ہے یوگی نے بار پیرتوں کے لیے مدد کا اعلان بھی کیا ہے پوچھے نئی سا ہے بہت نئی سب بہت بوڑ گوا کچھ ہو ہے یہ نہیں کھانا بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو کھانا کھانے میں بڑی دکت ہوئے سنا آپ نے اکتوبر کے مہینے میں بارش اور بار سے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ سال دوہزار نو کے ریکارڈ ٹوٹنے کی حالت پیدا ہو گئی ہے یہ حال ہے یو پی کے ایو دھیا کا جہاں تک آپ کی نظریں جائیں گی پانی ہی پانی نظر آئے گا سریوں ندی کے سارے گھاٹ پانی میں ڈوب گئے ہیں سیڑھیاں پانی میں ڈوب گئے ہیں پانی مندروں کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے آسمانی آفت کے بعد اب کیول نیچے پانی ہی پانی ہے راج کے 18 جلوں کی قریب 25 لاکھ آبادی بار سے پربھاویت ہے یو پی میں بار سے بے حال صرف ایو دھیا نہیں ہے گورکپور، پیلیویت، بارابنکی، بلرامپور جس بھی جلے کا نام لیجیے سب کے حالات خراب ہیں لیکن رہت کی بات یہ ہے کہ خود سی ایم یوگی مورچے پر ڈٹے ہیں پورے ایکشن میں ہیں سی ایم یوگی زمین سے آسمان تک بار پربھاویتوں پر نہ صرف نظر رکھ رہے ہیں بلکہ ون ٹو ون مل بھی رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری یوگی آزیت یناتھ نے بار پربھاویت علاقوں میں رہت کاریوں کا مورچہ خود سنبھال لیا ہے پہلے انہوں نے بار پربھاویت علاقوں کا ہوایی سروے کیا اور پھر خود ہی بار پربھاویتوں کے پیچ پہنچ گئے رہت شیویروں میں رہ رہے ہیں لوگوں کا حال چال جانا انہیں اپنے ہاتھوں سے رہت ساماگری باتی ہر بار پیڑیت کے لئے جن کے گھوروں میں پانی گھسپکا ہے ان کے لئے ساسن کے اسکر پر ہم لوگوں نے کم سے کم دو بار بھوجن انہیں اپلکت ہو سکے جو گاؤں پربھاویت ہیں میروند گاؤں ہیں ان گاؤں میں راسل کی کلی دس کلو چاول دس کلو وٹا دس کلو آلو پانچ کلو مائی دو کلو بھنا چنا دو کلو ارہر نمات مرت مسالے پانچ لٹر پیروسین سمیت گھر کی ان سبھی اور سکتاؤں کے لئے ساسن اسکر پر بھرکور مدد کرنے کا پریاد کیا جارہا ہے مشکل کے اس گھڑی میں سی ایم کو اپنے بیچ پا کر بار پربھاویت لوگوں کا حوصلہ ضرور بڑھا ہوگا سی ایم یوگی نے اعلان کیا ہے کہ بارش اور بار کی وجہ سے جن کو نقصان پہنچا ہے ان کے لئے معامزے کا اعلان کیا گھر کا نقصان ہونے پر مکمتری آواز یوجنا کے تحت آواز بنوائے جائے گا یا پھر ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک کی مدد کی جائے گی بار سے کسی کی موت ہونے پر پریجنوں کو چار لاکھ روپے کی ساہیتہ گھائلوں کو پچھتر ہزار سے لے کر دھائی لاکھ روپے تک کی ساہیتہ مہیا کروائی جائے گا پسلوں کے نقصان کے لئے سروے کے آدیش دیئے گئے نقصان کے آدھار پر کسانوں کو معافزہ دیا جائے گا سی ایم یوگی شہر شہر جا کر پربھاویتوں کا حال تو جان رہے ہیں لیکن بار کی ویبیشکہ ایسی ہے کہ کئی لوگ اب بھی پریشان ہیں یہ تصویریں بارہ بانکی جلے کی ہیں جہاں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے جب گھر بار سب کچھ پانی میں ڈوگ گیا تب کھانا پینہ ناو پر ہی بننے لگا بارہ بانکی تلواری گاہوں کی حالت زیادہ ہی خراب ہے لوگ ساپ بچوں سے بچے یا کھانے کا انتظام کریں سمجھ نہیں آ رہا ہے بہت پانی آ گیا سر گھروں میں پانی بھر گیا ہے اتنی سمجھیں ہو رہے ہیں جیو جنت نکل نکل کے گھر میں آ رہا ہے کھانا بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو کھانا کھانے میں بڑی دکھت ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی بھی سب دھا موہیاں نہیں ہوئی ہے نہ کوئی بس ناو لگا دی گئی ہیں سنٹر پر ابھی کوئی کھانے پینی کرنے کوئی لینچ پیکٹ ہے نہ کوئی بھی بیوستہ یہاں پہ بھی نہیں ہوئے گھر میں پانی بھرا تکھت کے اوپر لوگ چار پائی رکھ کے کوئی بیوستہ کے کسی طرح کھچڑی تہری بنا کے کسی طرح بچوں کا پیٹ پالن ہو رہا یہ سمجھ جیتنی سمجھیں اوپر سے بھی پرست رہا نیسے سے تو آپ لوگ دیکھیں رہے ناو پر کیول گرستی ہی نہیں چل رہی بلکہ کہیں آنے جانے کے لیے بھی کیول ناو کا ہی سہارہ ہے کیونکہ ہر طرف کیول پانی ہی پانی ہے حالات خراب ہو گئے تو پرشاسن کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی اور لوگوں کو رہت پہنچانے کی پلاننگ کی گئی ہے اب عمل کی باری ہے بھاگرہ کی سائٹ والے جو ایریاز ہیں ان میں فسل کافی پرواہویت ہے تو اس کے معافضے کے لیے بھی سوچی بنانے کے لیے نردیشت کیا ہے میڈیکل ٹیمز ہماری اپستت ہے کوئی اگر ایسی سمسیاں ہوتی ہے کسی کو ساپ کاٹنے آئے ایسی کوئی اگر کوئی وہ ہوتی تو اس کے لیے ویالز بھی ہم لوگوں نے رکھ رکھے ہیں تیاری ہم لوگوں کی پوری ہیں سمسیاں آ رہی ہیں پھر بھی ہم لوگوں کی ٹیم کو یہ بھی نردیشت کیا ہے کہ آٹھ ہٹ گھنٹے کی روستر پہ ہم لوگوں کے سیکیٹریز لیکپالز میڈیکل آفیسرز اور نرسنگ کے جو بھی سٹاف ہیں وہ لوگ ضرور اپسٹت رہے کچھ پرمک جو ہمارے باڑ چکتی ہے ایسے کوئی ستھلیں جہاں پہ لوگ رکھے ہیں تیرپال وطرن بھی کرانے کے نردیش دیئے ہیں کشینگر میں بھی باڑ سے حالات خراب ہیں بڑے پیمانے پر کسانوں کی فصلیں پرباد ہوئی ہیں ستھانی سانسک ویجے کمار دوبے پریکٹر پر ساوار ہو کر باڑ پیڈیتوں کی مدد کرنے پہنچے پلی بھی جلے میں بھی حالات خراب ہیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے کسانوں کی فصلیں پانی میں ڈوب گئے پانی سے گھرے ٹاپو بنے گاؤں میں کھانے کا سنکٹ کھڑا ہو گیا لوگوں کی مدد کے لیے جلے کی پولیس ٹیم آگے آئے اور پھر لوگوں کے بیچ کھانے کے پیکٹ بانٹے گئے گورکپور میں بھی حالات چھیک رہی ہیں رابتی ندی کے بڑے لیول کی وجہ سے علاقے کے کئی گاؤں پانی میں ڈوبے ہیں لوگوں کے گھر پانی میں ڈوبے ہیں جن کے کچھے گھر تھے وہ پانی میں مل چکے ہیں گاؤں ندی میں بدل چکے ہیں اور سب کا سہارا ناو بن چکی ہے کھانے پینے کے سامان کی قلت ہو گئی ہے لوگوں خود کی فکر کے علاوہ اپنے بال بچوں کی فکر بھی ستا رہی ہے اب سرکشی ٹھیکانوں کی تلاش میں لوگوں نے گاؤں سے باہر نکلنا شروع کر دیا ہے باہر کی وجہ سے ہر چیز کے دکت کھانے پینے کی بچے کی ہر چیز دعوہ ہویا تبیت خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں سے نکل لیں اب جا رہے ہیں کہیں کونوں دیت رشتہ داری یہاں جا کے رکیں گے رہیں گے وہاں پہ جب پڑھ ابھی بڑھی رہے یہ راتی ندی جب گھٹے گی تب دیکھا جائے گا تب آیا جائے گا ہم لوگ چھت پہ رہے رہے ہیں آنے جانے کی بہت ہم لوگ کے سمیسیاں اور بچوں کو لے کے چھت پہ رہاں مالی جا ایک بیگ ابھی آدھی تفاہ نہ آ جائے تو ہم لوگ کتنی بھاری سمیسیاں ہو جاتی کہ بچوں کو لوگ کے کہاں جائے ڈیزاستر منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ جلے کے 120 سے زیادہ گاؤں پرابیت ہیں رابتی کے بڑھتے جلستر اور سریوں سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے پرابابیت گاؤں کی سنکھیا بڑھنے کی آشنگ کا بھی جتائی گئی ہے ریلیف ڈسٹیبیشن کا کارے پرارم کر دیا گیا ہے اور شاشن کے نردیشہ انوزار جو ایک سترہ پیکٹ کا جو رہت خادیان سامنگری کٹ ہوتا ہے جو نیر ایبار تقریباً 45 کجیز کا ہوتا ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور آج تقریباً ہم لوگ دو سے ڈھائی ہزار پریباروں میں رہت خادیان سامنگری کٹ کا سنشت کریں گے اور جتنے بھی پریبار بانڈ سے پرابابیت ہیں میرون گرام ہیں ان سبھی میں سمجھت کٹی اے اپلپد کرائے جائے گا اس کے ساتھ ہی ترپال اور جیریکن بھی دو دیے جارہے ہیں دو جریگن دینے کی یہ ہے کہ وہ اپنے لئے پانی بھی رکھ سکیں اور یادی ان کو مٹی تیل کیا ہو سکتا ہے تو اس کے لئے بھی جن چیتروں میں لائٹ نہیں ہے وہاں پہ مٹی تیل کی پلپد تا سنشت کرائے جانے ہو تو آپورتی بیباگ کو بھی نردیشت کریں پہرہ ابھی یوپی میں بارش تو تھم گئی ہے لیکن ندیوں کے بڑے جلستر سے بار جیسے حالات بنائی ہوئے ہیں امید ہے آنے والے دنوں میں ندیوں کا جلستر گھٹے گا جس سے لوگوں کو رہت ملے گی